اسلام علیکم ایوریون آج کا جو یہ ٹوپک ہے وہ انٹریسٹنگ ہے بہت ہی انٹریسٹنگ ہے بہت ہی خاص ہے میں یہ خود ہی ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر صرف میں ہوں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو ہی خود پر ہے سیلف اسٹیم پر دیکھو آپ کیا ہو رہا ہے تینکنگ میں پھسے جا رہے ہیں سوچے جا رہے ہیں یہ پروبلم ہے وہ پروبلم ہے اور الٹا کر دیں اس کا سولیوشن بھی الٹا رونتے کیسے کسی اور پر ڈپینڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا میری جو بھی پروبلم ہوگی یہ سولپ کر دے گا سوٹ آوٹ کر دے گا لیکن یہ اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے اس کی گیرنٹی کبھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی بندہ آپ کی ہیلپ کرے یہ تو ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ لوگوں پہ بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے اس دور میں اپنے آپ کو ہی ایسا بناو سیلف اسٹیم کا مقصد یہی ہے ویلپاور کا تو ہم کسی پہ ڈپینڈ ہونے کے بجائے اپنا راستہ خود نکالیں کیونکہ گیرنٹی کسی ہی نہیں ہے کسی بندے کی گیرنٹی نہیں ہے کہ یہ آپ کے لئے پروبلم حل کر دے گا خدا پہ بھروسہ رکھو اللہ پہ بھروسہ رکھو اور سیلف اسٹیم ویلپاور کا مقصد یہ ہے کہ خود پہ یقین کرو جس اللہ نے آپ کو بنایا ہے آپ اپنے آپ پہ یقین رکھو اللہ پہ یقین رکھو اور جو بھی ضروری ہے میں بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں جو بھی اس ٹائم اب بھی جس نو آپ کے لئے ضروری ہے وہ آپ جا کے کرو آپ کو سیٹسفیکشن مل جائے گا اتمنان مل جائے گا مطمئن ہو جاؤ گو اندر سے جتنے طرح کی بھی ضروری کام ہے وہ کر دے جاؤ فضول کام چھوڑ کے ٹھیک ہے اور اپنے آپ پہ اور اس اللہ پہ وہ سمجھ گئے کہ ویلپاور کیا ہے سیلف اسٹیم کیا ہے خود پہ یقین ہونا اور ٹرائے کرتے رہنا خود کو بہتر بنانے کی اور کسی پہ ڈپینڈ نہ ہونا کسی بے بھی امید نہ رکھو سوائے خدا کے خدا کی اس مزرد کو دے اللہ نے آپ کو بھی وہی بنایا ہے جو اگلے کو دیکھ رہے ہو کہ بھائی یہ تو سکسسفل ہو گیا یہ تو بہت بڑا آدمی ہے لیکن نہیں آپ یہ دیکھو کہ اس نے یہ کیسے کیا اس نے اچیومنٹ اس کو کیسے ملی خود کو پرپیر کرو اپنے آپ کو دیکھ کے چلو نا آپ بھی کر سکتے ہو اللہ پاک نے آپ کو بھی بیسا ہی بنائے جیسا کہ اگلے کو بنائے آپ دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس وہ ہے آپ یہ دیکھو اس کے پاس یہ سب کیسے آپ کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہی مقصد ہے سیلف اسٹیم کانفیڈنس اس کا کیا مطلب وہ ہے جس سے ہم یہ سب اچیو کر سکیں ٹھیک ہے اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پھر سے ریپیٹ میں بتا دیتا ہوں آپ ٹرائے کرو خدا پہ یقین رکھو خود پہ بھی یقین رکھو جسا اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہے اور لگاتار اپنے آپ کو بہتر بناتے جاؤ لگاتار اس میں آپ کے پاس اگر تھنکنگ آتی ہے کچھ لوگ اوور تھنکنگ میں پھس جاتے ہیں دیکھو اوور تھنکنگ کہہ رہے ہیں کہ سوچے جا رہے ہیں سوچے جا رہے ہیں بھائی خود ہی سوچے جا رہے ہیں نہ آپ کیا کر سکتے ہو اس ٹرائن آپ بیٹھو کونسی سوچا رہی ہے دیکھو اس کو کچھ ہے بھی آپ خامخائیں پھسے پڑے ہو ٹھیک اگر آپ اوور تھنکنگ میں بھی جا رہے ہو سوچے جا رہے ہو سوچے جا رہے ہیں تو یہ جو اوور تھنکنگ کی سمجھ لو کمزوری ہے کس ان کی آپ کو لگتا ہے کہ کمزوری ہے سوچنا زیادہ مطلب کیا کہ ہم ہمارا مائنڈ کام ہی نہیں کر رہا آپ لوگ کو لگتا ہے لیکن یہ مائنڈ کا کام ہے سوچتے رہنا کس لیول کی سوچ آپ دیتے ہو کس لیول کی سوچ آپ 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 پر دیپینڈ تو یہ ویڈیو ختم ہونے والی ہے لیکن آخر میں جو میں یہ بات کہنے والا ہوں وہ تھیان سے سنیے گا دیکھو آپ بیٹھے رہتے ہو کام کر رہے ہوتے ہو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہو فریش فیل کر رہے ہوتے ہو کچھ ہوتے ہو اچانک کوئی ایسی سوچ میں فس گئے یہ کیا ہو گیا وہ کیا تو اسی ٹائم رک جاؤ ٹھہر جاؤ سنبھل جاؤ دیکھو سوچ آ گئی ہے ایسی جو پاس سے ریلیٹڈ ہے آپ نے اس کو بھوٹ بنا لیا ہے آپ سن پروبلم یہی ہے کہ آپ سوچتے ہو وہ سوچ آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے آپ ایسا سمجھنے لگتے ہو ایسا ہی ہے لیکن سوچ آ رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے ہمیں سولیوشن پہ ہمیشہ فوکس کرنا چاہیے میں نے پہلے بھی کہا تھا سولیوشن پہ ہی فوکس کرو پروبلم پہ کبھی نہیں سوچ نا تو دو طرح کے ہمارے پاس چیلنج سے دو طرح کے ایک چیلنج یہ کہ اپنی تنکن ان کو ٹک کرو اگر پروبلم یہاں پر سوچ سے ریلیٹڈ آ رہی ہے سوچ کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے جا رہے ہو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوچ ہے تو اس سوچ سے لڑ نہیں پا رہے اگر سوچ پروبلم ہے ہی نہیں آپ کی پروبلم میں آپ کو کچھ کرنا پڑے گا پیسہ کمانا پڑے گا اس وجہ سے آپ کی پروبلم ہے تو آپ کو پیسہ کمانا پڑے گا ایکشن لینا پڑے گا جہاں پر ایکشن کی ضرورت دے نمبر دو پہ جو ہے سوور تینکنگ کا پروبلم وہ کی ہے ایکشن میں آپ سوچ تو رہے ہو کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا روز سوچ رہے ہو لیکن میں آج تک نہیں کیا ایکشن ملا ہی نہیں تو ہوگا کیسے دوسرا نمبر کی ایکشن آپ کو ایکشن لینا پڑے گا اس لیول کا جس لیول آپ سوچ رہے ہو اور یہ آپ کو فوراں طور پہ ایکشن لینے فوراں طور پہ جو میں نے آپ کو بتا یا ہے اب دیکھو دو باتیں ہوئی ہے اس ویڈیو میں فرسٹ کیا تھی سیلف ایس ٹیم اکیل آئی شیر سے بھی زیادہ ہو آپ طاقت بنایا یہ بات ذہن میں رکھ لی نمبر دو کیا ہے اس اوور تھنکنگ سے چھٹکار ہمیشہ کے لئے اگر ایکشن میں ہو تو ایکشن لیا جائے فوری طور پہ سپیڈ آف ایکشن جس کا ہوگا رائٹ ڈیریکشن میں اس کو اس کام میں جلدی کامیابی ملے اگر وہ سوچتا ہی رہے گا تو فس جائے گا نمبر دو کیا ہے نمبر دو ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو تو اس سوچ کو چھوڑ دو آپ ٹھیک ہی ٹھیک ہو آپ فریش ہو جاؤ گے اگر سوچ آپ کی مطلب اپنے کنٹرول سے آپ کھولو کرو نماز پڑھو قرآن کی تلاوت کرو اور سب سے اہم بات خود کو بزی رکھنا اپنی فیملی کے لئے کچھ ایسا کرنا جن کی ان میں خوشی ہو جو خود کے لئے بہتر ہو مطلب یہ بھی ایک عبادت ہے اگر دیکھا جائے گو انسان کو اگر آپ خوش کرتے ہو نا تو اللہ پاک سے راضی ہوتا ہے اگر آپ سمجھ دار ہو تو اوور تنکنگ میں نہیں جاؤ گے آپ کو پتا ہو گا کہ یہ میرا ٹائم سا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے اوور تنکنگ میں آپ فسے ہو ہے آپ کو شش کرنے کے بوجود آپ کو کیا کرنا دیکھو تو چاہ رہی ہے کنٹرول نہیں ہو رہی آپ کو اسے فائٹ نہیں کرنا چھوڑ دی بس آجائے پھر لائی بریتھ لو آرام سانس لو فائٹ نہ کرو چھوڑ دو اپنے کام سے رکھ جاؤ بیزی ہو جاؤ وہ تنکنگ وہ سوچ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یا بیے ٹرائے کر کے دیتنا انہا خود کا ایکسپیرینس ہے Thank you very much for watching Allah afz Take care موسیقی